اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں فرحان یوسف اور ہم اس ویڈیو کے اندر جو چیز آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے میں اس وقت اس ویڈیو کے اندر راولپنڈی بورڈ کے سٹوڈنٹس سے مخاطب ہوں اور میں اس ویڈیو کے اندر ایک اوفیشل ڈیٹ شیٹ جو کہ پہلے ہم نے اناؤنس کی تھی جو کہ انافیشل تھی لیکن اب یہ اوفیشل ہو چکی ہے ایک اوفیشل ڈیٹ شیٹ جو کہ میٹرک کی ہے اس کو میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس ڈیٹ کے اوپر آپ لوگ کا کون سا پیپر ہوگا تو اگر ہم اس ڈیٹ شیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے یہ 24th of February سے جو ہے آپ لوگ کی پیپر جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے 24th of February کو جو پہلا پیپر آپ لوگ کا ہے وہ ہے انگلیش کا پہلا پیپر آپ کا انگلیش کا ہوگا اس کے بعد ایک دن کا بریک ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کا 26th of February کو آپ لوگ کا سیکنڈ پیپر ہے جو کہ کیمیسٹری کا ہے اچھا دیکھو میں اس پر جو ڈسکس آپ لوگوں سے کر رہا ہوں میں سائنس گروپ کو دیکھے چل رہا ہوں سائنس گروپ کی میں ڈیٹ شیٹ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں تو 24th کو آپ لوگ کا پیپر سٹارٹ ہوئے 24th کو انگلیش کا پیپر ہوا 26th کو آپ کو کیمیسٹری کا پیپر ہوا اس کے بعد پھر ایک دن کا بریک آپ لوگ کے پاس آ گیا 28th of February کو آپ لوگ کا فیزس کا پیپر ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا سال سٹارٹ ہوا ہے وہ 29th of February بھی کہری کر رہا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک آپ کہنے کے ایلیمنٹ بھی یہاں پر آ جاتا ہے تو آپ کو چھوٹیاں کچھ مل رہی ہیں اس کے بعد آپ لوگ کا جو میت کا پیپر ہے وہ 2nd مارچ کو ہے بیسی کی طور پر 2nd مارچ کو آپ لوگ کا میت کا پیپر ہوگا اس کے بعد پھر ایک دن کا بریک 4th of March کو آپ لوگ کا بیالوجی کا پیپر ہے اور اس کے بعد پھر 6th of March کو آپ لوگ کا اردو کا پیپر ہے اور اس کے بعد پھر نیکس ہمارے پاس جو ہوگا وہ 7th of March کو ہے جو کہ اسلامیات کا ہے یعنی compulsory subject اسلامیات کا یہ آپ کا 7th March کو ہوگا اس کے بعد 9 مارچ کو آپ لوگوں کا پاک سٹیڈی کا پیپر ہے اور یہ بھی کمپلسری سبجیکٹ کے اندر شمار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک وڑی بیلنس کی سمکھی ایک جو ہے وہ dead sheet بنائی ہے جو کہ ریلیز ہو چکی ہے ایک official dead sheet ہے جس کو ہم نے آپ کے لیے پہنچایا آپ تک یہ update جو ہے وہ پہنچائی ہے تو میں best of luck کہوں گا Tom's Prudents کو اور اچھے سے تیاری کریں اچھے اچھے marks لیں کیونکہ ان marks کے تکو ہی آپ لوگوں کا اچھے جگہ پر ایڈویشن جو ہے وہ ممکن ہوگا اور ایک bright future آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں thank you so much اللہ حافظ